مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدھی کے اکبر کی جیرت مہ سے چراغ بجھانے سے مہتاجی اور گریبی آتی ہے نمبر چار آستین یا دامن سے مہ ساپ کرنے سے مہتاجی اور گریبی آتی ہے نمبر پانچ اثر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے مہتاجی اور گریبی آتی ہے نمبر چھے داتوں سے ناکھون توڑنے سے مہتاجی اور گریبی آتی ہے نمبر ساتھ فضل کی نماز کے بعد فورن سونے سے مہتاجی اور گریبی آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی خاندان کی درستی بغیر عدب کے نہیں ہو سکتی امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی مالداری بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی کنات کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا آجزی کے بگیر بلندی درست نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو نمبر ایک کسی کا عیب نمبر دو اپنے دل کا بھید نمبر تین امانت کی بات نمبر چار اپنی پوری طاقت نمبر پانچ سفر کی سمت نمبر چھے اپنی تجارت نمبر ساتھ میاں بیوی کا راج نمبر آٹھ زیادہ ضرورت نمبر نو اپنے دوست کے راج نمبر دس اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم بلکھی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر آدان نہیں کرتے جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے جانتے ہو دوزگ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈڑتے شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو اس سے دور نہیں بھاگتے عجیزو اکارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے دوسروں کی عیب زوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے بھلا ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے پل سرات تمہارے پاؤں کے نیچے ہے جنت تمہارے سیدھے ہاں کی طرف ہے جہنم تمہارے الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے اس سے فضول خیال سے نجات ملے گی چار باتیں ہمیشہ یاد رکھیں نمبر ایک اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا نمبر دو کسی کو دوبارہ موقع مت دے جس نے آپ کی معافی پہ بھی برا مانا نمبر تین وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہو لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں اپنے دل کو ہر بار ٹوٹنے سے بچائیں مرنے کے بعد انسان نو تمنائیں کرتا ہے نمبر ایک ایک آش میں مٹی ہوتا نمبر دو ایک آش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا نمبر تین ایک آش مجھے میرا نام عامال نہ دیا جاتا نمبر چار ایک آش میں فلا کو دوستم نہ بناتا نمبر پانچ ایک آش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی نمبر چھے ایک آش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا نمبر سات ایک آش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا نمبر آکھ ایک آش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرایا ہوتا نمبر نو ایک آش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں نمبر ایک آنکھوں کا خوشک ہونا یعنی اللہ کے خوب سے کسی وقت بھی آنسوں نہ ٹپکے نمبر دو دل کا سخت ہونا نمبر تین امیدوں کا لمبہ ہونا نمبر چار دنیا کی لالچ ہونا ایک بددو یعنی دہات کا رہنے والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت وہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے بددو نے آ کر کہا بددو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر گنی بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے پھر عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے پھر عرض کیا میں عزت دار بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو باعزت ہو جاؤ گے عرص کیا میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں تو فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ عرص کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہیں دوسروں کے لیے پسند کرو عرص کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو عرص کیا میں اللہ کے دربار میں عالی درجہ چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کشرت سے ذکرِ الہی کرو عرص کیا میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہمیشہ باوزور ہو عرص کیا میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ عرص کیا میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو عرص کیا میں روز قیامت میں میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا زنابت کے بعد فوراں گسل کرو عرض کیا میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کشرت سے استغفار کیا کرو عرض کیا میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے تو آپ نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو عرض کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا زنہ سے بچو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں تو آپ نے فرمایا فرائض کا احتمام کرو عرض کیا میں احسان کرنے والا بندہ چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی تو آپ نے فرمایا آنسو آجزی اور بیماری عرض کیا کونسی چیز دوزک کی آگ کو ٹھنڈھا کرے گی تو آپ نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر عرض کیا اللہ کے گسے کو کیا چیز ٹھنڈھا کرے گی تو آپ نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو عرض کیا اے اللہ کے رسول سب سے بڑی برائی کیا ہے تو آپ نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق توجہ اور صبر عرض کیا میں اللہ کے گسے سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا لوگوں پر گسہ کرنا چھوڑ دو موسیقی